بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم میں مرینیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں ٹرمرک اوکے یہ کتنا ہیوز کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون تو اگر کسی کو سپائسی کم کھانا ہے تو وہ اپنے حساب سے مرچ کو کم بھی کر سکتا ہے اوپر نیچے ایک مرچوں کی اور ایک نمک کی وہ آپ اس پر ٹیسٹ اس کو کر سکتا ہے پر جب چکن بھی ڈبل ہوتے تو مسالے بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے قانٹیٹی بھی ڈبل ہو جاتی ہے اور گرہ مسالے ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں ہایف ٹیسپون گرہ مسالے ہیے ہمیں اٹھ کرنا چاہیئے گرہ مسالہ ہمیشہیہ نخذ deadline چاہیئے ہیں لیکن لوگو生کوچبوس دینے کے لیے ہیں کوچھ وقت aide رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ گرہ مسالہ ہم بعد میں کچھ چیز آجاتے ہیں جو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہ ہوتے ہیں نمک بیچ میں ہمیشے کہتے ہیں تھوڑا رکھیں تاکہ اند میں زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ ہوئی چیز ہم کم نہیں کر سکتے کم ہوگا تو زیادہ کر سکتے لیکن زیادہ ہو گیا تو اس کو کم نہیں کر سکتے ہاں اچھا اس میں ہم سالٹ کریں ہمیں modifier کیلئے پارے کے باہدخوا دوں گیع دیں غوب کربے نمک بھی گیا تو جب لیکنきا رکھیں ہے ہاتھ سے مکسنگ کر کے بھی جو فلیور آتا ہے نا اس کا بھی اپنا مزا ہوتا ہے بس تھوڑا سا میں سیفتی کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہاں ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے اور ویسے ریشتران میں یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن ہم آپ کو اپنے کچن میں سیلے سے کھا رہے ہیں کیونکہ اگر کسی کو ہائیجین کا پرابلم ہے تو یہی ریشپیز جو آپ ریشتران جا کے کھاتے ہیں تو اپنے گھر پہ اپنے کچن میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اچھا یہ جو ہاتھ سے مکس کرنے کا ہے نا اگر ہم لوگ جسے بہار جائیں فوڈ سٹریٹ بگر میں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہاتھوں سے مکس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن تو ہم اس چکن کو مہرینیٹ کر رہے ہیں جب تک ہم اس کو مہرینیٹ کرتے ہیں یا وقت وقت ایک چھوٹے سی بریک کا تو کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریوائیتوں کی لذت اور آج ہماری کچن میں بن رہا ہے بٹھر چکن تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس کو مہرینیٹ کر رہے تھے اب یہ مکمل طور پر مہرینیٹ ہو کیا ہے آگے ہم اس کیا کریں گے بتائیں بس ہم اس کی کوکن کی طرف چلیں گے اس کے لئے ہم پہلے ہمیں گے تو آپ یہاں جائیں سٹوکو سمبھالیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے سب سے اس کے اندرہ آئیل آئٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوو ٹی بے آئٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے Ocean ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دارہ íس بہٹ گا تو مجھے ایسان میں سیکھنے کا ص tremend ہی ہے کھانا یا اہر تین وقت Cinco مجھے کھانا کھانے کا صدیہ ہے میں کھانا بہت فوڈی ہوں بہت فوڈی ہوں turning loose left Fooane quanto کھانا پسند ہے تو بہر کا کھانا پسند ہے ا JAIJN میں کچھ چیز� کھانا جو اچھی کری ہی آنے بہر کا کھانا میں ایattend لگتے ہیں کچھ چیز کھانا بھא�ر کی بھی بہتی ہے نہیں estamos ہمیں گھر پہ مدر بنا رہی ہوتی ہے میں بلکل نہیں منا رہی ہوتی ہے آپ تمہیں تو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو امی کہتے ہیں نہیں کہ بیٹا آپ بنا لیں کھانا تو میری تھوڑی سی چھٹی ہو جائے کسی دن میری امی کہتے ہیں آپ نا بہت مہنگی چیزیں بناتی ہو آپ کبھی کبھی بنایا کرو کبھی کبھی بنایا کرو صحیح ہے امیوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی چیز آویلی بل ہوتی تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے حساب سے بنایا اور جب ہم کچھ بنایا کرو تو یہ بھی چیز لانا دے دو یہ بھی چیز لانا دے دو تو وہ خرچہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ ہی ہو جاتا ہے اسے ہی ہے اسی ہم کبھی کبھی کھانا بنا سکتے ہیں پیزا وگر کی بات کی جائے وہ اتنا کہتے ہیں گھر پہ اتنا ایک توہ ہالی بھی بنتا ہے اور بہت مزے کا بھی بنتا ہے لیکن بات ہوئی ہے جو ہمیں بھار سستہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں گھر پہ بہت زیادہ مہنگا پڑھ جاتا ہے مہنگی ریسیپی ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو گھر پہ بہت مزے کی بنتی ہے اسے ہی ہے لیکن آپ چیز اور زیادہ ایڈ کر دو تو بہت مزے کا لگتا ہے بلکل اچھا اب ہم اس کے اندر نا سینیمان سٹک دال رہے ہیں دارچینی اور دو ہری تائچی سینیمان اچھا مختلف گہ دارچینی، ہ چیزیا گطام پیاز کا پانی کہ پیاز کا پندیا پیاز کا پیسٹ پیاز کا پیسٹ اور لہساندھر کا پیسٹ ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے پیاز آپ نے کتنی لیتی؟ پیاز میں نے لیتی یہ ون کب پیسٹ بنایا ہے پیسٹ آپ بنا کے بھی بھی رکھ لیا اور کئی کہتے ہیں ون کب ہم اس کے اندر یوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لہساندھرک پیسٹ ہوں ہے یہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون بلکہ تو ان سب کو ساوتے کریں گے ہم ہم اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ان کا فلیور آجائے ٹھیک ہے اس کی خوشبو اصل جو گیم ہوتا ہے پیاز اور لیساندھرکہ جو مکس کر آتا ہے اس کا جو ارومہ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور یہ چھوٹی چیز ہوتا ہے کہ میں خیال رکھنا ہوتا کونٹیٹی کا کہ ہم آج کتنی ایڈ کر رہے ہیں کتنی ایڈ کرنی اور کب ایڈ کرنی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کچھ چیز ہم ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اور وہ زائکہ نہیں آرہا ہوتا کیونکہ وہ سٹیپس میں اور میتھرڈ میں ہم نہ تھوڑ سی گلتیاں کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریسیپی ہم نے دیکھی ایسی بنایا ہے سب کچھ وہی ڈالا لیکن نہیں آپ لوگ چیزیں ایڈ کرنے میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ریسیپی میں بہت فرق پڑتا ہے جنت ہے تو ک Sarah 간수를 تو جب کہتے ہیں تشکیئے کر سی کچھ ب tomar اس کے لیے مہرب ع 줄ime بھی اس کے لیے مہرب چیزیں دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے مہرب سکتے ہیں وہ کچھ کیزیں چیز پڑتا ہے کہ اینے کیلیوں hero چین میروں کو باتھانے تو کچھ اس کے لیے مہرب چاہتے ہیں ہم اس کے لیے مہرب عبد شمیل مارک توруп اس کو definition تضل ہوگے لئے اسا تمام پیسٹور واریک ا sight جب تک یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سا بریک کا تو ہم اس کو فرائے کرتے ہیں جب تک آپ لیچے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سے پھر سمالتے ہیں روایتوں کی لذت میں ہم بریک سے واپس آگئے ہمارے آج کچھن میں بن رہا ہے بریک پیچانے سے پہلے ہم مصالی کو جو ہم نے اوائل میں ڈالا تھا وہ سوٹے کر رہے تھے تو ہو گیا مسالا جی بلکو ہی اچھی طریقی سے فرائے ہو گیا ہم اس کے اندر اوائل سپائسے جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم نے ون ٹی بل سپون سوائس اس میں ڈالا تھا اب تھوڑ سا میں اس میں بھی ڈال لے مرچیں when you put some to color de nucle coarse میرچیں when to color do予 ہوتے ڈال رہے ہوتے ہیں مرچیں when you putCom Entonces colored has black pepper powder مرچ پہ رہے ہیں ہم وہ بھی اسے ایک آمدی ہیں اس کے علاوہ ہم اسے میں طے پیوری آٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ طے پیوری کی سا اندر طے پیوری کو قیمت کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کیا پیوری رڈی چھلی پاودر ڈال رہے ہیں ہاں یہ رڈ چھلی پاودر ہاں یہ اسے ایک تاہر رہے ہیں پیوری مرچے تیز نہ آ جائے اور اسے کے ساتھ ہم اسے ہلتی اسے میں بھی اٹھ کر رہے ہیں اکی رڈ چھلی پاودر تو آپ اس پر تیسٹ جیسا آپ کو چاہیے اگر زیادہ سپائیسی چاہیے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا کم تیکھا کھاتے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کم کرتے ہیں تو ہلدی بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی؟ جی اب ہم اس کے اندر دال رہے ہیں کاری اینڈر پاوڈر اوکے یہ کتنا ڈالیں گے؟ یہ بھی ہم دال رہے ہیں ہاف تیسپون ہاف تیسپون اوکے ساڑwoodہ مصارل ایک ڈالں امام ساڑڑ پاٹ بھی زیادہ ایسین جل اس کے 4 tomatoز لے کر اس کو بلائن کر لیں گے تو یہ پیوری جو ہے کربے کربے مل جائے گی بلکل سالٹ آٹ کر رہے ہیں سالٹ آٹ کر رہے ہیں آپ اس بیتے ہیں کہ اس میں کو آٹ کر رہے ہیں اس میں ہم ہم ہاپ تیسپون ہی ہے آپ اس کو پنایے پر لوگ در ہم اس کو نہیں نہیں ہمیں تیس کریں گے وہ ایسا میں بھیجائے جو کیا ہے تو ہم نے کھلی کر رہی ہے کہ وہ چھٹے نہ جائیں بلکل بلکل اس بجے سے کیونکہ پیوری لکوید ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرائی کرتے ہیں جب تک یہ ہو جاتی ہے چکن بھی ہمارا مرینیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم مرینیٹ چکن اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے جو ہماری شیف ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اچھا اسی میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی چلیز جو مرے کرش کر کے رکھی بھی تھی ٹھیک ہے یہ ہوں گی ہاف تی سپون زیادہ 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 ٹھیک ہے تو اب چکن اس میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم سپون زیادہ کو کھوڑا ہے ایک ہم تھا ہم تو باتو میں تا تا ٹائم بھیج کر دیا ٹھیک ہے تو چکن کو اس میں اٹھ کرتے ہیں بس ہم چکن کے اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ جلدی سے ہمارے ناظرین کو دکھا سکے کہ جب یہ بن جائے گی تو کیا اس کا کھولر آتا ہے نکل کے اور کیا اس کی لوگ آتی ہے اس میں تو پانی تو اٹھنی کریں گے ناب نہیں نہیں پانی آدھ نہیں کیونکہ اس کے لئے لکوٹ ہے اوکی اب ہم اس کو تھوڑی دے لٹلا کے چھوڑ دیں گے یہ اب کوکوتا رہے گا رام سے اس کو تھوڑی دے کور کر لیں گے جب تک کہ یہ چکن پوری طرح سے پکنی جاتی ہے اوکی تو گھر میں صرف آپ کو یہ کھانا بنانے کا شوق ہے یا اور بھی آپ کے بہن بھائی ہیں وہ بھی کھوڑ کرتے ہیں میرا صرف ایک بھائی ہے وہ ستڈی کرتا ہے لیکن ہاں جب میری مدر سو جاتی ہیں یا میری مدر گھر پہ نہیں ہوتی تو میں اور میرے فادر خاموشی جاکی کہ چن میں گوینہ کوئی کھار بھائی دیتے ہیں اببو کو بھی شوق ہے اس کا مطلب اببو کو اس چیز کا شوق ہے جو چیزیں میں کرتے ہوں جس میں مجھے مزا آ رہا ہوتا ہوں میرے ساتھ ان ایکٹیوٹیز میں موجود رہتے ہیں مجھ سے یہ ہے تو مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے میرے فادر میرے ساتھ کروکے کام کروا رہے ہیں مجھے گایڈ کر رہے ہیں مجھے گایڈ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کھ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد برطنجم ہو جاتے ہیں میرے فادر ساتھ کروکے میرے ساتھ وہ بھی ختم کروا دیتے ہیں جب تک یہ چکن تیار ہو رہے ہیں ہم ریسیپی کاٹ کی طرف جاتے ہیں ہماری اس ریسیپی کا ریکیپ کرتے ہیں اور وہ ناظرین جنہوں نے اب بھی ہمیں جوائن کی ہے تو وہ بھی ایک بار دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی نوٹ کر سکتے ہیں چکن مکنی اجزہ چکن بونلس 500 گرام دہی آدھا کپ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی حلدی آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ آدھا کھانے کا چمچ لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ ان تمام اجزہ کو چکن میں شامل کر کے میرینیٹ کر لیں گے گریوی کے اجزہ تیل دو کھانے کے چمچ مکھن تین کھانے کے چمچ دار چینی کا ٹکڑا ایک ادد سب زلائچی دو ادد پسا ہوا پیاز ایک کپ پسا ہوا لسنہ درک ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی ہری مرچ آدھا کھانے کا چمچ ٹیماٹر کا پیسٹ ایک کپ چینی ایک چائے کا چمچ کریم آدھا چائے کا چمچ دود آدھا کپ کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ ترکیب ایک کڑھائی میں مکھن یا تیل کو گرم کریں گے پھر اس میں پیاس اور لسنہ درک کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح بھون لیں گے ساتھ ہی دار چینی اور سبز علاجی شامل کر کے اچھی طرح بھوننے کے بعد ٹیماٹر کا پیسٹ اور ہری مرچ ڈال دیں گے پھر اس میں حلدی اور چینی ڈال کر تھوڑا سا مسالہ پکنے کے بعد میرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر کے پکائیں گے جب چکن گل جائے گی تو اس میں دودھ کسوری میتھی اور کریم ڈال کر پانچ سے دس منٹ تک پکا کر چولہ بند کر دیں گے مزیدار چکن مکھنی تیار ہے جی نازرین ویالکم بیک ٹو آر شو روایتوں کی لجزت جی کشا بتائیں کہاں تک پہنچی چکن یہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم نے پانچ پانچ لگی پڑک افراد پانچ 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 پاغل کر پی سکت پانچه سکتID صدو اور کریم آپ نے کتنی کاتی آیچ کیا ہے کریم ہم اینے ایڈ کر رہے ہیں کریم ایڈ کر رہا ہے بالکل ہم نس کے انڈر 1 یڈ سپون 1 یڈ سپون کریم ایڈ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر ٹھوڑی اس کاسوری ماتھی ایڈ کر دیں گے خوشبو کیلئے اس کی کوئی مجربا ہے کتنی ایڈ کرنی ہے میں اس کو ہاتھ زیادہ پنچ ایڈ کر رہی ہوں ورنہ آپ چاہے تو ہاف تیسپون بھی اوز کر سکتے لیکن میں بہت تھوڑا سا ایٹ کر رہا ہوں اس کو خوشبو کے لیے بہت زیادہ ایٹ نہیں کر رہا ہوں اور بس یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو جب تک یہ تیار ہوتی ہے میں یہ بول وہاں رگ دی دیوں اس کے لیابہ مجھے ڈش پاس کر دے جس میں اس کو سرف کر دوں پلیٹنگ کر دوں اس کی ٹھیک ہے تو کتنی دیر میں ہو جائے گے تیار بس ہی ایک مند میں ہونا تا یہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی بس اب اگر ہم اس کو اور گاڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بھوننا چاہتے ہیں ہم اس کو ہلکی آج پہ دھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے ساپ سے بلکل ریڈی ہے ایک تردہ ریڈی ہے جو ہوتی ہے وہ ایک دم کپٹیٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سرف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سرف کر دیتے ہیں یہ دے دوں میں آپ کو ٹھیک ہے 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 میں تو بس انتظار کر رہی ہوں کہ جلدی سے پروگرام ختم ہو تو پھر میں اس کو ٹرائے کروں اور دیکھوں کہ کیا بنایا آپ نے گارنش کرنے کے لیے کیا یوز کریں گے ہم گارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر کورینٹر یوز کر رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے ہی چاپ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں کھانے کی جو لک ہے وہ بھی اٹریکٹیو ہونی چاہیے تو اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تھوڑا سا ساف سترائی کے ساتھ یہ مجھے دے دیں دے دنیا ہے بہت ہی مزید کی دیکھنے میں تنی اچھی لگ رہی ہے خوشبو اور جو اس کا اروما آرہا ہے آپ نے جو کسوری میتھی جو اٹ کیے اینڈ میں اس کی کتنی دھیمی سی خوشبو آرہے ہیں اس کا فلیور بھی اتنا ہی مزید کا ہوگا کچھ چیزیں ہم نہ بہت زیادہ کر دیں گے شاید زیادہ کرنے سے اچھا لگے لیکن کوئی بھی چیز زیادہ کرنے سے اچھی نہیں ہوتی جو باز اوہ خراب بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ای ہوپ آپ لوگوں نے اس ریسیپ کو سیکھا ہوگا اور اب آپ اس ریسیپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں نیکس پروگرام میں ہم کسی دوسرے گیس کے ساتھ دوسرے شیف کے ساتھ نئی ریسیپ کے ساتھ پھر سے آپ کے باس حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی